بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا خیر ناصر و مہین الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور اس طرح آج کے ہمارے درس کا انوان مورد بحث مسئلے میں علامہ حلی رحمت اللہ علیہ کا مفصل کلام ہے جو شیخیہ انساری بیان کرنے جا رہے ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے اس کی تعاید میں دروا کے علامہ کے اس کلام کو ذکر کرتے ہیں تو اس طرح آج کے ہمارے درس کے اہم مطالب میں سے علامہ کے اس کلام میں چند نقاط ہیں کہ سبی کے قول اور فعل کا مؤثر نہ ہونا کہ جس طرح اس کا قول مؤثر نہیں ہے اس طرح اس کے تصرفات جو فعلی ہیں ان کا بھی اثر نہیں ہے پھر ان تصرفات فعلی کے غیر مؤثر ہونے کے کچھ نمونے جو علامہ اپنی اس بیان کے اندر ذکر کرتے ہیں اور پھر مورد تسامو موارد کا ذکر جو علامہ فرماتے ہیں کہ کہاں پر ان تصرفات فعلی میں کچھ ایسے موارد ہیں کہ سبی اور اس کے حوالے سے جہاں تسامو کیا جاتا ہے ان کے ان موارد کو قبول کیا جاتا ہے ترطیبے اثر وہاں پر دیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اس پر آپ نے اس پہلے مطلب کی طرف کے علامہ کے کلام کو بیان کرتے ہوئے جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ سبی کے اس قولی اور عملی تصرفات کا کوئی اثر نہیں ہے فرماتے ہیں کہ علامہ نے کتاب التذکرہ کے اندر فرمایا ہے جیسے کہ اس سبی کے جو لفظی تصرفات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یعنی وہ قولی تصرفات کے جہاں پر وہ اپنے الفاظ اور قول سے کوئی انشاء کر رہا ہے تصرف کر رہا ہے فرماتے ہیں کہ قضالا یسے قبض ہو اسی طرح صحیح نہیں ہے اس کا قبض کرنا یعنی وہ فعلی صورت میں کوئی عملی صورت میں کوئی تصرف انجام دینا یعنی کہیں پر وہ کسی چیز کو آ کے قبض کرتا ہے تو اس کا یہ قبض کرنا کوئی اثر نہیں رکھتا اس پر ترتیب اثر نہیں دیا جائے گا اب اس سلسلے میں کہ جو عملی تصرفات کے حوالے سے ایک آغا نے کہا کہ سبی کے اس پر کوئی اثر نہیں ہے تو اس کے بعد نمونے آغا بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يُفِيدُو حُصُولَ الْمِلْكِ فِي الْحِبَى کہ سبی کا یہ قبض جو ہے وہ افادہ نہیں کرتا حبے کے اندر ملکیت کے حصول کا وَإِن اتَّعَبَا اتَّعَبَا اللَّهُ الْوَلِي کرجِ ولی جو ہے وہ اسے حبا کر رہا یعنی اگر ولی اسے حبا کر رہا ہے اور حبے میں وہ قبض کرتا ہے سبی اس چیز کو جو اسے حبا کی جا رہی ہے تو اس کے اس قبض کرنے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی جبکہ حبے کے اندر ملکیت کا جو اثر ہے یہ کب حاصل ہوتا ہے جب وہ مدد مقابل شخص اسے قبض کرتا ہے اب یہاں پر سبی قبض کر رہا ہے اس چیز کو لیکن اس کے باوجود ملکیت یہاں پر حاصل نہیں ہو رہی پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا لِغَيْرِهِ یعنی وَلَا يُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ فِي الْحِبَةِ لِنَفْسِ ہی دروا کے کہ یہ سبی اپنے لئے اگر قبض کر رہا ہے اس چیز کو یعنی اسے حبا کیا جا رہا ہے کوئی چیز تو یہ افادہ نہیں کرتا اس کا قبض حصول ملکا وَلَا لِغَيْرِهِ اسی طرح وَلَا يُفِيدُ لِغَيْرِهِ یعنی اسی طرح اگر کوئی اور شخص کسی اور شخص کے لئے حبا کر رہا ہے اور یہ بچہ اس کو قبض کر رہا ہے اس موحبن لہو کی جانب سے اس چیز کو تب بھی آگا فرماتے ہیں کہ یہ افادہ نہیں کرتا حصول ملکا وَإِنَا دِنَا الْمَوْحُوبُ لَهُ بِالْقَبْضِ اگر جب وہ موحبن لہو جس کو حبا کی جا رہی ہے وہ چیز اس نے اس قبض کی نسبت اس پچے کو اجازت دی ہو ایزن دیا ہو لیکن اس کے باوجود آگا فرماتے ہیں کہ یہ افادہ نہیں کرتا اس کا قبض حصول ملک کے نسبت پس آپ نے حبے میں دیکھا کہ اس کا یہ عملی تصرف جو ہے فعلی تصرف قبض کا کسی بھی اعتبار سے نہ خود اس کے لیے نہ کسی اور کے لیے افادہ ملک نہیں کر رہا پھر برماتے ہیں کہ وَلَوْقَالَ مُسْتَحِقُ الدَّيْنِ لِلْمَدْيُونِ اگر مُسْتَحِقِ الدَّيْنِ یعنی جو دائن ہے جس نے قرض دیا ہے مدیون کو مقروض کو اگر وہ مُسْتَحِقُ الدَّيْنِ یعنی جو قرض دینے والا ہے وہ اس مدیون کو یہ کہتا ہے کہ سَلِّمْ حَقِّ الْحَوَسْتَبِی میرا یہ جو حق ہے تمہارے گردن پر یعنی وہ قرض یہ اس سبی کے حوالے کر دو یہ اس بچے کو دے دو فَسَلَّمَ اور اس کے اس کہنے کے بعد اس شخص نے یعنی مدیون نے تسلیم کیا تحویل میں دیا مقدار حق کے ہی لے ہے اس کے اس حق کی مقدار کو اس بچے کے حوالے کر دیا فرماتے ہیں کہ آیا اس صورت میں بچے نے جب وہ قبض کیا یعنی جب اس نے وہ مقدار اس شخص کے مدیون کی طرف مدیون کی طرف سے جب وہ یعنی مقدار جو ہے اس مال کی اس نے لے لی کہ جو کس کا حق تھا دروا کے اس مستحق الدین کا تھا لَمْ يَبْرَعَنِ الدَّین فرماتے ہیں کہ وہ مدیون جو ہے وہ جو مقروض ہے وہ دین سے بری نہیں ہوتا وہ باقی المقبوض والا مل کے ہی اور وہ جو چیز قبض کی گئی ہے یعنی سبی نے جو چیز قبض کی گئی ہے یہ باقی رہتی ہے اللہ مل کے ہی خود اسی یعنی مدیون کے مل کی اکبر تو یہاں بھی سبی نے قبض کیا ہے لیکن یہ قبض اس کے ذمہ کو بری نہیں قرار دے رہی چونکہ یہ قبض درست نہیں ہے اور ذمہ تب بری ہوگا جب ایک درست قبض جو ہے وہ حاصل ہو آیا سبی زامن ہوگا آیا زامن نہیں ہوگا مثلا اگر اس نے یہ چیز قبضے میں کی ہے اور تحویل میں لی ہے اور پھر مثلا اس کے ہاتھ میں وہ چیز تعلف ہو جائے تو اس کا کیا حقوں میں فرماتے ہیں کہ وَلَا زِمَانَ عَلَى السَّبِی اس صورت میں سبی پر کوئی زمان نہیں کیوں لیند المالکہ زیعہو حیث دفعہو الہ کیونکہ مالک نے خود جو ہے وہ اس کو زائے کر دیا ہے جب اس نے اس سبی کو وہ چیز دی ہے یعنی خود اس نے اقدام کیا ہے اس پر کہ اس کا مال کیا ہو جائے زائے ہو جائے کیونکہ جب اس طرف سے سبی کے فعل پر تصرف جو ہے تصرف فعلی جو ہے وہ معصر نہیں ہے تو یہاں قبض جو ہے وہ صحیح نمونے سے حاصل نہیں ہو پا رہی لہٰذا وہ سبی زامن نہیں ہوگا اس کا ذمہ بھی مشغول رہے گا اسی کرز کے نسبت اور چونکہ خود اقدام کیا اس کے مال کے زائے ہونے پر لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ سبی اس طرف سے زامن نہیں ہوتا وہ بقیت دین اور دین خود جو ہے وہ کرز اس شخص کے ذمہ پر باقی رہے گا لینہو فرماتے کیونکہ وہ اس کے ذمہ پر تھا وَلَا يَتَعَيَّنْ إِلَّا بِقَبْزٍ صحیح اور وہ متعین نہیں ہوتا مگر قبض صحیح سے یعنی وہ دین وہ کرز اس کے ذمہ پر ہے یہ تب متعین ہوگا اور یہ اس یعنی کرز دینے والے کی اس ملکیت میں منتقل ہوگا جب قبض صحیح صورت پائے اس کی مثال آگا دیتے ہیں کہ جس طرح اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ کمالو قال اگر وہی دائن جو ہے کرز دینے والا مدیون کو کہتا ہے کہ ارم حقی فی البحر کہ میرا یہ حق جو تمہاری گردن پر ہے تمہارے ذمہ میں ہے اس کو پھینک دو تریا میں سمندر میں فرما مقدار حقی اور اس نے اس کے حقی اس مقدار کو کیا کر دیا پھینک دیا یعنی جو اس کی مقدار بنتی تھی اس کے حقی وہ اس نے جو اس سمندر میں پھینک دی ہے تو اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا وہی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا ذمہ بری نہیں ہو رہا تھا یہاں بھی اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا اور وہ شخص یعنی وہ مدیون جو ہے وہ ابھی اس کا ذمہ بری نہیں ہے وہ ویسے بھی مکروز تھا ابھی بھی مکروز ہے اور جو چیز اس نے پھینکی ہے اس سے اس کا ذمہ بری نہیں ہوتا بخلاف ما لو قال یہ برخلاف دوسرے اس مورد سے کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہاں جہاں اس شخص نے کوئی چیز ودیہ کی ہے یعنی امانت کے طور پر رکھی ہے مستعودے اس شخص کے پاس جس کے پاس اس کا مال ہے ودیہ کے عنوان سے امانت کے عنوان سے تو وہاں پر آخر ماتے ہیں کہ برخلاف ما لو قال برخلاف اس صورت کے کہ جہاں پر وہ ودعی جو ہے جہاں پر وہ امانت کی صورت میں دینے والا شخص جو اپنا مال جس نے ودیہ کے طور پر دیا ہے وہ کہتا ہے اس مستعودے کو کہ جس کے پاس وہ مال امانت کے طور پر موجود تھا اسے کہتا ہے کہ میرا مال اس بچے کے حوالے کر دو یا کہتا ہے اسے کہ یہ میرا جو مال تمہارے پاس ہے امانتا اسے تم دریا میں پھینک دو فرماتے ہیں کہ یہ مذکورہ سابقہ صورت اس کے کیوں برخلاف ہے یعنی دین کی صورت میں وہ ذمہ اس کا بری نہیں ہو رہا تھا اور یہاں اگر وہ مال بچے کو دے دیتا ہے تو یہ صورت اس پہلی والی کے برخلاف ہے کیوں لینہو امتثل امراو فی حقی المعین اس لیے کہ یہاں پر اس نے اسی شخص کے امر کا امتثال کیا ہے اس کے معین حق میں یعنی یہاں اس کا وہ مال معین تھا اس کے پاس امانت کے طور پہ تھا اور جبکہ ذمہ میں دین والے اس مسئلے میں ذمہ تھا یعنی اس شخص کا ذمہ تھا جو مشغول تھا اس کے قرض میں وہاں ابھی معین جو ہے چیز نہیں تھی اور وہ معین تب ہو رہی تھی جب قبض صحیح صورت پائے جبکہ یہاں پر ذمہ بیان نہیں ہو رہا اس کا ذمہ مشغول نہیں ہے بلکہ یہاں تو اس شخص کے پاس اس کا وہ مال اس کا حق جو ہے وہ سمندر میں تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ فرق کرتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ودیعہ لسبی اس بچے کا ہو فسلمہ علیہ زمین اور وہ اس ودیعے کو تحویل میں دے علیہ اسی سبی کو تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر وہ ودیعہ تلف ہوتا ہے تو زمینہ یعنی یہ خود شخص جس نے ودیعہ اس سبی کو دیا ہے یہ خود زامن اگرچہ جو ہے وہ ولی کی اجازت سے ہی کیوں نہ ہو کیوں اس لیے کہ اس شخص کو جو مستودے ہے جس کے پاس وہ ودیعہ کا مال موجود ہے اس بچے کا فرماتے ہیں کہ یہ حق نہیں رکھتا اس کو حق نہیں ہے کہ تذیعہ اس کو وہ ضائع کر دے بے ادن الولی ولو ولی نے اجازت دی ہو تو پس جب اس نے وہ سبی کو دے دیا تو دروا کے اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے تو اس طرح وہ خود جو ہے شخص جو ہے وہ زامن ہوگا وقال آئیدن اور آہا فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سبی بچے نے جو ہے وہ دینار دیے ہیں کس کو ناقد کو اس پر وہ اس نے پیش کیے لینکیدہ تاکہ وہ اس کے لیے اسے کھلا کر دے یعنی دینار اس کے حوالے کیے تاکہ وہ ناقد ایکسچینجر ہے وہ اس کے لیے اس دینار کو کھول دے کھلا کر کے دے دے اسے او مطا یا اس نے مطا ایک چیز جو ہے وہ دیئے کس کو الہ مقوم ایک قیمت کرنے والے کو جو قیمت کرتا ہے چیزوں کی لیو قومہو تاکہ وہ اس کے لیے اس کی قیمت معین کرے کو اگر اس نے اس طرح کیا بچے نے فاخذہو اس ناقد نے دینار لیا یا اس مقوم اب آبا حرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس ناقد کے لیے یا مقوم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے پلٹائے خود سبی کی طرف بل علا ولی یہی انکان اس پر ضروری ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اسے رد کرے پلٹائے کس پر اس کے ولی پر انکانہ اگر وہ ولی موجود ہے اب آبا حرماتے ہیں کہ اگر عمر کیا تھا خود ولی نے اس ناقد کو یعنی پہلے تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس ناقد کو اس چیز کو پلٹانا ہے اس کے ولی کی طرف پھر آبا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ولی اجازت دے رہا ہے عمر کر رہا ہے اس ناقد کو یا اس مقوم کو بدفع الہے کس چیز کا کہ یہ جو ہے دے دے وہ چیز الہے خود اس بچے کو سبی کو فدفعہو الہے اور پھر وہ اس نے وہ چیز اس بچے کو دے بھی دی تو یہاں پر آبا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال ولی کا تھا تو یہاں پر آبا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے زمان سے ناقد یا وہ مقوم بری ہو جاتا ہے یعنی اگر بچے نے مال ولی کا اٹھا کے دیا تھا ناقد کو یا مقوم کو ناقد کو وہ دینار دیا یا مقوم کو وہ چیز دی اور پھر ولی نے خود کہا کہ اسے بچے کے حوالے کر دو اور اس نے اسی کو بچے کے حوالے کر دیا تو یہاں وہ زامن نہیں ہے ناقد یا وہ مقوم وَإِنْكَانَ لِسَّبِي فَلَا لیکن اگر وہ سبی کا مال تھا تو یہاں پر فلا یعنی پھر اس کا ذمہ بری نہیں ہے اس زمان سے بلکہ وہ ناقد یا وہ مقوم زامن ہیں چون اس لیے کہ ولی کی اجازت سے بھی وہ اس کو ضائع نہیں کر سکتا اسے حق نہیں ہے کہ وہ اسے ضائع کرے تو اس طرح ولی نے اسے یہ کہا کہ بِالْقَعِ مَالِسَبِي یعنی اس بچے کے مال کو بھینک دو ڈال دو کہاں پر سمندر میں فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ زِمَانُهُ تو یہاں اس مقوم پر کیا آتا ہے اس کا زمان جو ہے وہ لازم آتا ہے جیسے کہ یہاں پر بھی ہے تو پیچھے کے اس مورد کے اندر بھی جب اس کو ولی نے کہا کہ یہ بچے کے حوالے کر دو تو وہاں پر بھی وہ کیا ہوگا خود زامن ہوتا ہے پھر ایک اور فرق کو بیان کرتے ہیں کہ وَعِدَا تَبَعِعَ سَبِيَان فرماتے ہیں کہ دو بچے ہیں انہوں نے آپس میں معاملہ کیا وَتَقَابَزَ اور قبض اکواز کیا یعنی چیز ہر ایک نے ایک دوسرے کو دے دی جن دو چیزوں کے نسبت انہوں نے ایک دوسرے سے معاملہ کیا ہے وَعَتْلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَبَضَهُ پھر ان میں سے ہر ایک نے تلف کر دیا اس چیز کو جس کو اس نے قبض کیا تھا جس کو اس نے تحویل میں لیا تھا دوسرے سے تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ فَإِن جَرَا بِإِذْنِ الْوَلِيَن اگر یہ ان دو ان کے دو ولی کی اجازت سے یہ معاملہ جاری ہوا تھا فَضِمَانُ عَلَيْهِمَا تو زمان کس پر ہے ان دونوں پر ہے یعنی مال جو ہے وہ اگرچہ خود ان بچوں کا ہے پھر بھی زمان ان دونوں پر ہے وَإِلَّا اگر جو ہے نئی ان کی اجازت سے نہیں تھا فَلَضِمَانَ عَلَيْهِمَا پھر زمان ان دونوں پر نہیں ہوگا بَلْعَلَى السَّبِجَيْن خود ان دو سبی پر ہوگا وَيَعْتِي فِي بَابِ حَجْرِ تمام القلام فرماتے ہیں کہ حجر کے اندر حجر کے باب میں جہاں پر تصارف کے ممنوعیت کی بحث ہوگی وہاں پر مکمل جو کلام اور بحث وہاں پر بیان ہوگی پھر ایک اور مسئلہ اور فرق کو آگا بیان کرتے ہیں اللہمہ کے اس کلام کے اندر کہ وَلُو فَتَحَسَبِيَ الْبَابِ اگر وہ بچہ دروازہ جو ہے کھولتا ہے یعنی وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے اُوَ اَدْخَلَ الْحَدِيَّةَ الْاِنسَانِ اَنْ اِذْنِ الْمُحْدِ یا اگر وہ حدیعہ جو ہے وہ لاتا ہے اس انسان کے پاس اَنْ اِذْنِ الْمُحْدِ مُحْدِ کی اجازت سے یعنی یہ واسطہ بن رہا ہوتا ہے کہ اس نے حدیعہ دیا ہے کسی اور کو بچہ جو ہے وہ اس حدیعہ کو پہنچا رہا ہے دوسرے اس شخص کی طرف فرماتے ہیں کہ یہ جو موارد ہیں فَلَقْرَبُ وَلَا اِتْمَاد یعنی اس میں نزدیک تر جو بات ہے وہ یہ کہ یہ مورد اعتبار ہے اور اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے لتساموحی صلح فی فی اے کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے بزرگ قدما علماء ہیں سابقہ وہ تسامو کرتے رہے ہیں اور اس کو معتبر جانتے ہیں اِنتَحَا کَلَامُهُ رُفِعَ مَقَامُهُ اس طرح شخیانساری اپنی اس نظر کی تعیید میں علماء کے اس کلام کو انہوں نے بیان کیا اور وہ تمام فروعات جو اس کلام کے اندر ذکر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ